مرطبہ اچانک حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی خطبہ دیتے دیتے بیچ خطبے کے درمیان حضرت عمر کی زبان سے ایک الگ جملہ نکلا اور اشارت فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل یا ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ پہاڑ کے کنارے آ جاؤ اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی خطبہ چل رہا تھا اچانک بیچ خطبے کے درمیان جب ایک ایسا جملہ نکلا یا ساریہ الجبل صحابہ اکرام حیران ہو گئے یا یہ کیا بات ہوئی اچانک خطبہ چل رہا تھا خطبے کے درمیان حضرت عمر ایک الگ جملہ یا ساریہ الجبل اس کا مطلب کیا ہے جب خطبہ ختم ہو گیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجبہ کریم اے عمر ماہ حاضر اے عمر یہ کیا ہے عمر یہ کیا بات ہے خطبہ چل رہا تھا اچانک خطبے کے درمیان ایک الگ جملہ نکلنے لگا یا ساریہ الجبل اس جملے کا کیا مطلب ہے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہر جمعہ آپ پڑھاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں ایک لغتار خطبہ چلتا ہے آخر کیا بات ہے کہ اچانک طبیت خراب ہو گئی اچانک ایسا کیسے ہو گیا کہ بیچ خطبے کے درمیان ایک الگ جملہ نکلنے لگا ایک نئی بات آگئی ایسا کیوں ہیں تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہی ارشاد فرمایا دل کی گہرائیوں سے سنیں حضرت عمر نے کہا اے علی بات یہ ہے کہ مدینہ سے کافی دوری پر عراق تیسر زمین پر مسلمانوں کا ایک لشکر ہے حضرت ساریہ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں مسلمانوں کا لشکر کافروں سے لڑنے کے قریب ہے اور مسلمانوں کے پاس جنگ کے سامان بہت کم ہیں لڑائی کے ساز و سامان بہت کم ہیں اور کافروں کے پاس بہت زیادہ سامان ہیں اور مسلمانوں کی جنگ شکست خانے کے قریب ہے مسلمان ابھی مارے جانے والے ہیں تب ہی اچانک اسی میدان عراق میں ایک آواز گھننے لگی یا ساریہ اے ساریہ اس پہاڑ سے آگے نہ جانا اے ساریہ اس پہاڑ کی پناہ لے لو اس پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ اسی پہاڑ کے پیچھے آ کر دشمنوں سے لڑائی کرو حضرت ساریہ اور ان کا لشکر وہاں میدان میں حضرت عمر کی یہ آواز سن رہا ہے اچانک یہ آواز سن کر بھوش اڑ گئے یہ آواز دینے والا کون ہے کہ بار بار آواز دینے والا آواز دے رہا ہے یا ساریہ اے ساریہ پہاڑ کے آگے نہ جانا آخر معاملہ کیا گئے حضرت ساریہ نے اس آواز پر لپیک کہا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے آگے ہیں اور وہی ڈٹ کر کافیروں سے مقابلہ کیا ہے تو مسلمانوں کی جنگ فتح ہو گئی ہے مسلمان جنگ جیت گئے ہیں جب ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کا سفر دے کر گئے جب مدینے میں مسلمانوں کا لشکر پہنچا مسلمانوں میں یہ ایک تعجب والی بات تھی کہیں ہم تو شکست کھانے کے قریب تھے اگر وہ آواز نہ ہوتی تو آج ہم مارے جاتے آخر یہ آواز کی بنا پر ہم جنگ فتح کر کے آ رہے ہیں پوری خوشی اور پرجوش میں مسلمان یہ مدینے کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ کافیروں سے لڑنے کے درمیان اچانک ایک آواز آنے لگی کوئی کہرے والا کہہ رہا تھا کہ یا ساریت العجبل کہے ساریہ پہاڑ کے پیچھے نہ آؤ تو ہم نے انسے آواز پر لبے کہا تو ہماری جنگ فتح ہو گئی تو جب مدینے کے مسلمانوں نے یہ سنا کہا ارے یہ آواز تمہیں وہاں پہنچ رہی تھی یہ آواز تمہیں وہاں جا رہی تھی انہوں نے بتایا ہاں یہ آواز ہمیں وہاں پہنچ رہی تھی تو مدینے کے مسلمانوں نے کہا ارے یہ آواز کسی اور کسی بندے کی آواز نہ تھی بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم مجید نبی میں خجبے کے درمیان اچانک پکارنے لگے یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے رہنا آگے نہ جانا یہ حضرت عمر کی آواز گویا مدینے سے عراق کی سرزمین تک پہنچ رہی ہے حضرت عمر مدینے سے عراق کی سرزمین کا ملاحظہ کر رہے ہیں ارے یہ شان کیا تھی یہ وہی شان تھی جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَصَرَهُ الْلَذِي يُبْصِرُ بِهِ کہ میں اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا گئے حقیقت میں حضرت عمر دیکھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ صفاتِ الٰہی کا مظہر بن گئے تھے سبان اللہ نارِ تکبیر